بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام نئی دعا کھانا کی جانب سے حکیم شاہد قوال آپ کی خدمت حضر ایک بہت زبدس اور رزرد دینے والے نسخے کے ساتھ آج کا جہاں ہمارا نسخہ ہے صفوف شاہی صفوف شاہی ان افراد کے لئے مفید ہے جو کہتے ہیں غلط کاریوں کی وجہ سے عمر کی زیادت کی وجہ سے موٹھ مانے کی وجہ سے یا کسرت جمعہ کی وجہ سے یا شوکر کی وجہ سے ان کا مادہ منی پانی کی طرح پتلا ہوگیا ہے سپرم کے مسائل ہے یا ایسے افراد جو کہتے ہیں کہ ان کے بچہ پیدا کرنے والے جو سپرم ہے وہ کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کم ہوتے ہیں ان کے لئے نہیتی مفید ہے یعنی کہ اس نسخہ کے استماعاتے ہیں انشاءاللہ ذکاوت اس کا مسئلہ جریان کا مسئلہ سورت انزال کا مسئلہ منی کی قلت منی کا پتلا پان جراسیم کی کمی وہ سارے مسائلہ کبر ہوں گے انشاءاللہ جو کہتے ہیں کہ جیسے وہ لڑکی سے بات کرتے ہیں جو اپنے شریک حجاز کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کے نفس سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے جیسے پانی نکلتا ہے تو نفس ڈیلہ پڑ جاتا ہے ایسے افراد جو ہم بستری کرنے لگتے ہیں تو نفس سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے نفس ڈیلہ پڑ جاتا ہے نفس درانے ہم بستری ڈیلہ پڑ جاتا ہے ان کے لئے بھی نہیت مفید ہے کیونکہ اگر ایسے یعنی کہ وہ اس کے جو وجوہات ہوتی ہیں وہ یہی ہیں کہ مرد کے اندر منی کی قلت ہوتی ہے جب منی کا پتلہ پان ہوتا ہے جب منی میں گرمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے مسانہ میں گرمی ہو میدہ میں گرمی ہو الحمدللہ ناظرکرام اس نسخہ کی استعمال سے انشاءاللہ وہ بھی مسائل ٹھیک ہوں گے کیونکہ آج کال کی نوجوان جو نسل ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے غلط کاموں کی وجہ سے گند گند موویز دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں ہاتھ کا استعمال کرنے کی وجہ سے ان کا مادہ منی خارج ہوتا رہتا ہے اور جس کی وجہ سے انہیں مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے ناظرین اکرام صفوف شاہی ان سب مسائل کو ختم کرے گا انشاءاللہ منی کا پتلہ بن اور جراسیم کی کمی پانی کی جیسا جنگی 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 منی پتلی ہے اس کے لیے بھی انہیت مفید جنگی جنگی منی کو گھڑا کرے گا یہ ایسے شادی شدہ افراد جو کہتے ہیں کہ ان کے ہم بچے نہیں پیدا ہو رہے جنگی اولاد کے مسائل ہے سپانم کی کمزوری کے وجہ سے ان کے لیے بھی انہیت مفید یہ نسخہ ہے صفوف شاہی صفوف شاہی میں جو اجزاء ہیں جو ٹوٹل ستائیس اجزاء پر مشتمل نسخہ ہے شگر والے مریض کوزہ مصر کے بغیر اس کو بنا کر استعمال کر لیں اور جنگی شگر کے مسائل نہیں وہ اس میں کوزہ مصر ڈال لیں انشاءاللہ ناظرین کرام یہ نسخہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا صرف آپ نے صاف ستری جڑی بوٹییں لینی ہے اور ایک نمبر لینی ہے جہاں سے بھی آپ لیں جنگی جہاں تو اگر تو آپ کو حکمت کا پتہ ہے تو کسی ایک ایسے تک اچھے دعا کھانا سے لے لیں اگر نہیں شناکت کسی حکیم کی زیر نگرانی اس نسخہ کو بنا کر استعمال کر لیں کیونکہ ایک نمبر جڑی بوٹی اس نسخہ کے لیے اہم کردہ آردہ کرتی یعنی کہ ایک نمبر جڑی بوٹی لینی اور صاف ستری لینی ایکسپیر ہوئی جڑی بوٹی نہیں لینی ناڑی جو بندہ جس کو حکمت کا نہیں پتا وہ کسی اچھے حکیم کی زیر نگرانی یہ نسخہ بنا کرتے ہیں انشاءاللہ آپ ہم کو دعائیں ضرور دیں گے یعنی کہ جو بلکل مایوس ہو چکے ہیں افراد جنگی مردانہ کمزوری کے مسائل ہیں منی کی قلت کی وجہ سے وہ اس نسخہ کو بنا کر استعمال کر لیں انشاءاللہ ناظرکرام آپ کو بہت اچھے اس کے ریزلٹ ملے گے میں آپ کو چیزیں ہی بتا دیتا ہوں ان کے جو وزن ہے وہ بھی آپ کو لکھوا دوں گا آپ اس نسخہ کو خود بھی بنا سکتے ہیں اور جو بھائی حضرات جنسخہ خود تیار نہیں کر سکتے ہیں وہ تیار شودہ نسخہ بھی ہم سے مگوا سکتے ہیں اس ویڈیو کو ڈسکرائپشن میں یا ویڈیو میں جو نمبر نظر آ رہے ہیں انہوں پر رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ مکمل رازداری کے ساتھ ہم بہترین طریقے سے تیار کردہ سفر و شاہی آپ کے دیئے گئے ڈسپر بجوا سکتے ہیں ناظرکرام یہ ہے چلکہ اسب گول دارچینی بیخ بدارہ ستاور جیاپوتا مغز تخم کونچ مدبر گائے کی دودھ میں جانے کیا آپ نے کرنے ہیں تخم اٹنگن موسلی سفید انڈیا ایک نمبر لینی ہے بوپلی بھوڑ کی داڑی سالب دانا تخم لاجبنتی سمندر سوخ اسگند نگوری تخم اٹنگن موسلی سیا سبز علیچی سالم مصری ایک نمبر لینی ہے کمرکاس بیجبند ناظرین یہ آپ کے سامنے پڑھیں مغز بنولا سلارہ پھول مکانہ تخم لاجبنتی تال مکانہ سنگارہ بیمن سفید شکاکل مصری ناظرین اکرام آپ نے جڑی بوٹیاں دیکھ لی اور اس میں آپ نے کشتہ صدف لازم تیار جنگ کے ڈالنا ہے کشتہ صدف آملہ میں تیار شدہ لینا آپ نے جنگ کے آملہ کا جو پھال نوت اس میں تیار کی جاتا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو ٹھیک ہے تو میں آئے اس کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو بتا دوں گا ویڈیو کے انڈ میں ناظرین اکرام جو جڑی بوٹیاں آپ نے ساری شناخت کال لی ہیں اس میں کنہ کچھوں کے ناظرین اکرام آپ نے جو وزن لینے وہ ہے علیچی خورت جو ہے سبز علیچی جانگ کے وہ آپ نے لینی ہے دا سماشہ دارچینی بیس ماشہ بیمن سفید تیس ماشہ تالم خانہ بیس ماشہ تخ اٹنگن تیس ماشہ بیج بند بیس ماشہ سالم مصری صاف ستری آپ نے لینی ہے اور ایک نمبر لینی ہے وہ آپ نے لینی ہے تیس ماشہ شکاکل مصری وہ آپ نے ناظرین اکرام لینی ہے تیس ماشہ موسیل سفید انڈیا صاف ستری لینی ایک نمبر لینی ہے پچاس ماشہ پھول مکھانا چالیس ماشہ سنگاڑا ایک نمبر لینے ہے خالص لینے صاف سترہ ہونا چاہیے یہ آپ نے لینے ناظرین اکرام ساٹھ ماشہ کمر کس یہ آپ نے لینی ہے ساٹھ ماشہ سالب دانہ یہ آپ نے لینے ہے پندرہ طولہ بوڑ کی داڑی دس ماشا اسرگندر نگوری دس ماشا بیخ بدارہ بیس ماشا بوپھلی تیس ماشا اور مغز بنولا وہ آپ نے ڈالنا ہے اس میں دس ماشا مغز تخم کونج جو آپ نے گاہ کے دودھ میں تیار کرنے ہیں یعنی کہ اس کو مدبر کرنے ہیں ناظرکہ وہ بھی آپ نے لینے ہیں پانچ ماشا یعنی کہ پانچ ماشا وہ لینے ہیں اور چلکہ اسب گول آپ نے اس میں ڈالنا ہے دس ماشا ستاور پانچ ماشا کشتہ صدف جو میں نے آپ کو بتایا ہے اپنے اس میں ڈالنا ہے پانچ ماشا صدف کا جو کشتہ وہ تیار اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے صدف مل جاتا ہے دسی دوا کھرنا سے اس کو صاف سترہ کر لیں اور جو عاملہ ہے وہ آپ نے تازہ لینا ہے صاف سترہ تازہ عاملہ لے لیں وہ آپ کو منڈی سے ملے گا بزار سے سبزی والی دکان سے عاملہ لینا ہے اور عاملہ آپ نے یعنی کہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں کہ کافی مقدار میں یعنی کہ میں تو اس کو کافی مقداریں بناتا ہوں الحمدللہ تو آپ نے یعنی کہ جو ہے کشتہ صدف تیار کرنا ہے یعنی کہ عاملے میں اس کو عاملے آپ لے لیں سبز تازہ جو عاملہ ہے وہ آپ نے لینا ہے نازی گرام دیکھ لو اس کو موٹا موٹا سے کوٹ لیں اس میں آپ نے جو صدف ہے اس میں ڈھک کے اس کو کسی مٹی کے کوزے میں ڈال کر اس کو آپ نے گوبر کی جو باتھییں وغیرہ ہوتی ہیں اس کی آپ نے اس کو آگ دے دیں نہیں ہے پندرہ سے بیس کلو اس طریقہ کا یعنی کہ یہ کشتہ صدف تیار ہو جائے بہت بہترین ہے نازی گرام یہ دیکھ لیں اس طریقہ کا کشتہ صدف تیار ہوتا ہے یہ آپ نے لازمی اس نسخہ میں استعمال کرنا یعنی کہ کشتہ صدف کے بغیر یہ نسخہ نامکمل یعنی کہ کشتہ صدف آپ نے لازمی اس میں ڈالنا ہے جو میں نے آپ کو طریقہ سمجھا ہے اس طریقہ سے تیار کر گئے یا کسی اچھا حکیم سے تیار شدہ یہ کشتہ صدف اس طریقے کا تیار کرتا ہے آپ نے لینا ہے یہ دیکھ لیں بہت پیارا کلر اس کا بنتا ہے بہت زبدہ سے کشتہ صدف ہے یہ کیلشیم کے لیے ہڈیوں کے لیے اور سپرم کے لیے نہیتی زبدہ سمجھا ہے یعنی کہ یہ کیلشیم کے لیے بہت مجرب ہے کشتہ صدف ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے جسمانیک مزوری کو ختم کرتا ہے ناظرینگرہ اس طریقے سے آپ نے یہ کشتہ صدف تیار کر لینا ہے ساری یڈی بوٹیوں کو آپ نے اچھے طریقے سے صاف سترہ کر اس کو پودر کر لیں یعنی کہ بھاریک بھی سلینا ہے سوائے اسپ گول کے چھلکا کے اسپ گول کا چھلکا آپ آخر میں ڈال کر اس کو مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی ڈبے محفوظ کر لینا جو شگر والے مریض ہے وہ اس کو بغیر کوزہ مصری کے استعمال کر لیں جن کو شگر نہیں وہ اس میں کوزہ مصری حسب زائقہ ڈال سکتے ہیں ناظرینگرہ اس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ چائے والی جو ہے آدھی چمچ ہے صبح خالی مداد نیم کرنے دودھ کے ساتھ کھالیں یا ملک شیک کے ساتھ کھالیں یا دہی ملک سکر کے کھالیں آدھی چمچ آپ نے شام کو کھانی ہے کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے اس طریقے سے آپ اس نسخہ کو کم از کم تیر سے چالیس دن لگا تر استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے جن مریضوں کو سپانم کے مسائل کے مسائل جانے کہ سپانم کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کرنے چاہتے ہیں وہ اس نسخہ کو کم از کم دو سے تین مہینے لگا تر استعمال کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین کرم یہ نسخہ آپ کو مجوز نہیں کرے گا آپ کی جو درونی بواری اس کو بلکل ختم کر دے گا پردانہ کمزوری کو ختم کرے گا سپانم کو تیز کرے گا انشاءاللہ اور اس نسخہ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے کسی بھی موسم میں کسی بھی عمر میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ شگر والے مریضوں جو کہتے ہیں انہیں شہوت کے مسائل ہیں ہم بیستری کرنے کو دل نہیں کرتا جیسے جو مرد جینوں نے غلط کاریاں بہت کی ہیں ان کا دماغی کمزوری ہوگی اسابی کمزوری ہوگی پٹھوں کی کمزوری ہے وہ بھی اس نسخہ کو بنا کر لازمی ہے کمورت وہ میرے کہنے پر استعمال کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین کرام یہ نسخہ آپ کو بہت ہی اچھا رزل دے گا وہ بھی بغیر کسی نقصان کی اور جینے بھی عوض نکو جینے مورتوں کو نفس کے بیرونی مسائل ہیں جینے نفسوں نے کہا پتلا ہوگیا ٹیڑا ہوگیا جڑ سے کمزور ہے وہ ہمارا نسخہ ہے راظرین کرام روگن جوگی وہ استعمال کر لیں جوگی کریم استعمال کر لیں جینے بیرونی جوگی کمزوری اس کے لئے نہیتی مفید ہے اور جینے افراد کو پتھوں کی کمزوری ہے منی کے قلت ہے جینے کے منی کے کمزوری کی وجہ سے مردانہ مسئلہ بن گیا ان کے لئے نہیتی مفید جینے نسخہ ہے شکریہ دنو آزرین کرام ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا دعوم بھی یاد رکھی گا اور جینے بیوز نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب ہی نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیسو پیج کو لازمی لائک کر لیں ویڈیو صدقہ جاری ہے اس کو لازمی شیئر کیجئے گا دعوم بھی یاد رکھی گا اور جو ویرز ہم سے جو تیار شدہ نسخہ مگوانا چاہتے ہیں ویڈیو میں دیئے گئے نمبر جن کے ویڈیو میں جو نمبر دیئے گئے ہیں انہوں پر رابطہ کریں یا ویڈیو کی ڈسکرائبشن میں جو نمبریں انہوں پر رابطہ کریں پیج ان بوکس میں سے کریں کمبر رازداری کے ساتھ یہ تیار شدہ نسخہ گار بیٹک کہیں بھی مگوانا سکتے ہیں شکریہ ناظرین دعوم میں یاد رکھی گا فی امان اللہ السلام علیکم سلام علیکم